لیکن ان کے فیصلے کے بعد یقیناً کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کمیٹی میں جیسے پاکستان مسلمی کاف پھر اس سے بھی تو بات کرنی ہے نا ہم نے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں اس وقت کمیٹی میں سوائے ان مسلمیگیوں کے باقی تمام پارٹی پختون خواب پر متفق ہیں چاہے وہ سنگ کی تمام پارٹی ہیں ایم کی ایم بھی ہے مسلمی پکارا فنکشنل بھی ہے بلوچستان کی تمام پارٹی ہیں کمپرس پختون کمپرس بلوچ ہماری صوبے کی سوائے مسلمی کے باقی سب پارٹی ہیں جمعیت علماء اس میں شامل ہے شیطان صاحب کی پارٹی شامل ہے اس طرح پھر پنجاب میں دیکھیں آدھا جو حصہ دار وزارت میں حکومت میں وہ پی بی بھی ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے سرائی کی بیلٹ کی جو پارٹی ہیں جو اس وقت پارلمنٹ میں نہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں صرف اس وقت ہمیں جو پرابلم ہے یہ تو مسلمی نون اور مسلمی کا مصیبت یہ ہے کہ دو تھر مجارٹی میں قومی اسمبلی میں بھی چاہیے ہم تینوں صوبے اکٹھے ہو جائیں ہم منجاب سے زیادہ نہیں ہیں وہ اس میں میجر انٹرس کیوں کہ فیصل صاحب نے بھی مجھے بھی کہا کہ یقیناً 23 مارک سے پہلے معاملہ حل ہو جائے گا مگر آپ جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں اس سے تو مجھے پھر ریزرویشنز ہونے لگی ہیں کہ نہیں ہو سکے گا دیکھ بات نہیں ہمیں کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے نہ ہم کسی تاریخ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کمیٹی فری ہے اپنے فیصلے کنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قومی وفاد میں جتنا جلد ہو سکے اس وقت تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ستانوی فیصد کام ہم کر چکے ہیں ستانوی فیصد اور واقعی تین چار مسئلے ایسے ہیں ایک میں بتا دیتا ہوں کوئی ایسے حرج نہیں ہے کوئی سیکرٹ باد نہیں ہے نام کا مسئلہ ہے بلوچستان کے پختونوں کا مسئلہ ہے وہ واقعوٹ بھی کیا لوگ انہیں نہیں کیا واقعوٹ یہ آپ نے کہا ہے کل کہہ رہے تھے بلوچیوں نے واقعوٹ کیا کس سے کیا ہے وہ نہیں واقعوٹ ہوا یہ تو مسئلہ دیا ہے کہ پہلے اخباروں میں رات کو سوتے سوتے لکھ دیا جاتا تھا خواب دیکھ دے وقت آج کے لئے آپ کے چینل جو ہے نا اپنے آپ سے لکھتے ہیں ایک چینل نے کل اعلان ایک چینل نے کل لکھ دیا کہ جناب رضا عبانی سے اپنے صیفہ دے دیا کمیٹی سے اور مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں میں نے کہا با خبر در آئے میں نے کہا سات بجے تک میں ان کے ساتھ تھا اس وقت تو میں بہت شوہ ہواس کہتا ہوں کہ صیفہ نہیں دیا آپ اس کو بلکل کانٹرڈک کریں ایسا کچھ ہوا تو پھر بلوچستان کے پختونوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آدھا بلوچستان پختون ہے آدھا اب جو ہم نے بلوچستان کی بات کی تو اس میں پختونوں کو کچھ نہیں ملا ہے ایک بلوچ بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی اترازی انگرام ہم سے الگ بھی ہو جاتے ہیں انہیں کوئی اترازی ہیں بلوچ جو موجودہ کی عادت ہے یہ وہ عظیم کی عادت جیسے جناب مری صاحب تھے مینگل صاحب بڑے اور بزنجو صاحب مرہوم ان لوگوں نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں تھے ہمیں کوئی اترازی نہیں کہے گا اگر پختون بلوچستان میں الگ صبح بنانا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری کمیٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے چونکہ کانسٹیوشن میں یہ ہے کہ ہم ٹیڈیٹی صبحوں کی تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہاں پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں یہ نہیں ہم اپنی جاری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہم الہدہ خوشنزولی سے صبح بنا لیں لیکن کم از کم ہمیں یہ تو اختیار دینا کہ پیریٹی ہو ہماری اگر گورنر بلوچی ہے تو وزیراعظم پختون ہو وزیراعلا پختون ہو اگر سپیکر پختون ہے تو ڈپٹی سپیکر بلوچ ہو اسی طرح مختلف کمیٹیوں کے تو یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا اور تیسرا مسئلہ کون سا ہے ہم نے کہا تھا تین مسئلہ یہ ہے تیسرا مسئلہ جو ہے بلکہ چار مسئلے ہیں میرے آگے چار مسئلے ایک ہی ہے کہ ہماری زبانوں کو ابھی تک رو رہے کے ایک رائز نکا رہے ہیں ہم نے بار بار کہا میری پارٹی تو لکھے دیا ہے کہا جی پشتو بلوچی سندھی پنجابی اور سرائیکی اور اگر ان کو بھی کہہ لیں اس میں تو اس کو آپ کومی زبان بنائیں اردو کے ساتھ کتنی کومی زبان میں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کے باکستان کی دو کومی زبان نہیں تھی آپ نے کہا کسی لڑی کتنی زبانیں ہیں امریکہ کی کتنی ہیں لیکن ابھی تو ابھی ایک ہے نا تو کیا ہوا میں سکوموں کی زبان آپ ارکے گنا ہی نہیں کریں جے آپ مجھے کہتے ہیں سبان زبانیں جو ہونی چاہیے لیکن ہمیں بڑی پارٹیوں نے سپورٹ نہیں کیا پھر ہم نے ایک نئی تجویز دی ہم نے کہا چلے ان زبانوں کو آپ پاکستانی زبانیں ڈکلئر کر دیں ہندوستان میں سندھی ہندوستانی زبان ڈکلئر ہے تنجابی اردو چار صوبوں میں اردو سرکاری زبان ہے یعنی سندھی وہاں تو سرکار ہندوستانی زبان ڈکلئر ہے اور ہم یہاں کی سندھی کو پاکستانی زبان یعنی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نقشے پر میرا نام پختون خواہ میں پختون ہوں بنگلہ دیش والے چاہتے تھے کہ میرے پاکستان کے نقشے سے ہمارا نام کٹ جائے ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب باہر جاؤں تو میں پشتا میں بات کروں پنجابی میں کروں سندھی سرائکی بلوچی میں بات کروں اور میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی لینگویج ہے تو ہم کہتے ہیں چلے اگر آپ اسے کومی نہیں بتاتے تو پاکستانی زبان ڈکلئر ہے انڈیا کی ہوئی لیکن اس تقسیم کے بعد پانی کے کنٹرول کا جو ادارہ بنا اس سے بالت تر پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا ان مقاصد کیلئے جس کا ایک صبح کو فیدہ ہے اور دوسرے صبح نقشان میں مثال دے دیتا ہوں غازی بلوتہ بنایا گیا ہمارے دریائے سندھ کا پانی ہمیں کہا گیا تھا کہ اس وقت اس میں جو سلابی وارٹر آئے گا ہم ڈائیورٹ کریں گے اور بجڈی پیلا کریں گے اب سلابی کیا آپ جا کر آج بھی دیکھ لیں اٹک کے پاس کھڑے ہو جائیں دریائے سندھ یو کین کروس لیکن غازی بلوتہ کی جو میٹل کنال ہے وہ بھری ہوئی ہے وہ سال کے بارہ مہینے ہر دن کے چوبیس گھنٹے پانی سپٹائی ہوتا ہے دوسری بات چشمہ جیلم کنال کا مسئلہ ہے سندھ والوں نے بھی شور مچا ہے آپ کیوں ڈائیورٹ کرتے ہیں پھر تیسری بات یہ ہریپور کے پاس جو ڈائم ہے خاندپور کا اس ڈائم کا پانی سارا آپ کے اسلامباد کو اور کنٹرنمنٹ بورڈ پنڈی کو ملتا ہے اب سوال ہے یہ میرا پانی ہے آپ کو لگ رہے یہ تمام مسائل دائیس مارچ سے پہلے پورے ہو جائیں گے اب تو تیر چار مسائل ہیں اگر میرا خیال میں اگر ہم چاہیں تو اگرٹے میں سبل ہو جائے ہو سکتا ہے ہو جو نہیں ہو سکتا آپ کو لگتا ہے اس میں تونسی بات ایسی ہے مجھے تو یہ بڑی کنٹیوزن قسم کے مسائل لگتا ہے وہ تمام مسائل کو بڑی کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچایا جو مجھے اور آپ کو بڑی مشکل لگتا ہے بہت مشکلات میں نظر آ رہے تھے اور ان کی نظریک میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو صوبے کا مسئلہ ہے یہ جو بھی سجس کریں گے وہ ہم نے قبول کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سریعتی پارٹی ہے وہاں کی اور ہم بھی موجود ہیں پی ایم ایل این بھی موجود ہیں تو یہ کمیٹی کا مقصد یہی تھا اب آپ کو کمیٹی کا مقصد سمجھ میں ہے اگر زرداری صاحب پہلے دنی تقریر کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں نا تو یہ سارے مسائل آج اسیمبلی کے اندر سالہ سال بحث سویل بحث کی ضرورت تھی لیکن منتخب دماغوں کو ایک کمیٹی کے اندر لے کے ہر کسی نے اپنا بیٹری نمائندہ اس کمیٹی میں دیا اور چھانوے فیصد مسائلوں کو ستانوے فیصد ستانوے فیصد مسائلوں کو انتہائی کامیابی کے ساتھ سر کرنا ان ساتھ کو مبارک لانا کیونکہ یہ تلخیاں جس نے پیدا کی تھی ہم سب کے درمیان اور قدخن لگائے تھے وہ پتہ نہیں کتنے بڑے دماغوں کے ساتھ لگائے گئے تھے لیکن بہترین دماغوں کے ساتھ بہت اچھے محول کے اندر اس کو سر کر لینا میاں رضا ربانی صاحب اور تمام ان کے مہمبران جو ہیں وہ تعریف کے مستحقے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چار مسئلے ہیں اس میں قطنم پیچھنی ہوں گے جو ان کے بہترین حق اور مفاد میں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی قدم بقدم ان کے ساتھ پیلی ہوں گے وہ ایک جہاندیدہ شخصیت ہے اور وہ ایک وفاقی پارٹی بھی ہے ان کا ووٹ بینگ بھی وہاں موجود ہے تو وہ جب آ جائیں گے تو وہ بڑے دورست فیصلے کرتے ہوئے اس ونگیار ولی صاحب کے ساتھ اس کو نہ صرف کامیابی سے حل کر لیں گے بلکہ یہ ایک تاریخی کارنامہ جو ہونے جا رہا ہے یعنی آپ کے لئے وہ کامپرمائز کر لیں گے نہیں کامپرمائز وہاں ہوتا ہے جو لڑائیوں یہ معمولی سے اختلافات ہیں لڑائیوں کے تو سارے پوائنٹ اتنے کامیابی سے حل کر گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک تاریخی کارنامہ ہونے جا رہا ہے ہم سب کے لئے ایک مبارک لمحہ بھی ہے تمام پارلیمنٹیرینز کے لئے بھی اور زرداری صاحب اس کے روئے رواں ہیں تو میں تو بہت خوش ہوں جی اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جل سے جلد یہ مسئلہ دو یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں دونوں کہ یہ ہم مارک کر لیں کیلنڈر میں ڈیٹ اور اب جو نیکس پریزیڈنشل اڈریس ہوگا تب تک یہ معاملہ میں آپ کو اندازن یہ کہہ سکتا ہوں میں تو پریزیڈنٹ نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم اسی مہینے میں یہ سب کچھ کر لیں لیکن ہمیں تائیس تاریخ کی تاریخ امشن منائیں گے آپ ہم سب مل کے چھوٹی منائیں گے ہمیں اگر بریہ منائیں گے بات یہی ہے کہ اگر کلیر نہیں تھی کس نے کہا ہے کوئی آفیشل اسٹریڈمنٹ دیں میں آپ کو بھی کلپس چلوا کے لیں چاہتا ہوں بات اگر بات اگر بات اگر کہا کہ نیکس پریزیڈنشل اڈریس سے پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر اینلسی آوارڈ کے سلسلے میں ہوئی ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ اس مہینے میں اس مہینے کے آخر میں پریزیڈنٹ صاحب تو بہت کچھ کہا تھا اچھا چلے چار دن اگر دو چار دن اوپر ہو گئے مہینے کی طرح کیا بات اگ کہ مجھے کوئی مصتہ نہیں ہے آج ہو یا چاں دن بات ہو